موسیقی 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 سرکاری امارتوں کو تعلیمی ادارے بنانے کا خاب ادھورہ تبدیلی سرکار نے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لال جھنڈی دکھا دی گورنر ہاؤس کے بعد سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ریسرچ انسٹیٹوٹ بنانے کا منصوبہ ماخر حکام نے ریسرچ سینٹر کے لیے نئی جگہ کی تلاش شروع کر دی میڈیا کو بدتمیز کہنے پر سبائی وزیر اطلاق فیاضل حسن چوہان کی جگہ جگہ رسوائی اسملی کے اندر اور اسملی کے باہر صحافیوں کا بائی کارٹ شدید ناربازی چٹائی لکھا تھا بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں پریشان تھا سمجھ نہ آئی تو کیا بول گیا چلتے چلتے سبائی وزیر نے بدتمیزی کا سبب بھی بتا دیا کہا کسی کو برا لگا ہو تو معذرت کھا ہوں سبائی وزیر اطلاق فیاضل حسن چلتے سبائی وزیر اطلاق فیاضل حسن چلتے سبائی آپ نے پتا ہے میری میسیس بھون تو ہے آپ کی کشم کشم دیلہ ہے سنائیں میں نے رفتروں نے تقدیر کی قاضی صاحب کی یاد میں صحافی یہ کہتا ہے کہ جس قاضی حسین احمد کی یاد میں آپ پروام کر رہے ہیں اس قاضی حسین احمد کے امیر یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے باتے کر کے گیا ہے اس موقع مناسبت سے وہ غلط سوال تھا میں ٹینشن میں تھا میں نے اس طریقے سے جواب دے دیا اگر کسی کو برا لگا ہے فیری سوری سبائی وزیر اطلاق فیاضل چلتے سوال جہاں گئے بے توقیری بھی پیچھے گئی پریس انسٹیٹیوٹ کی تقریب میں خطاب پر بھی وئی صورتحال ڈائش سے مائیک اٹھا لیے کیمرے ہٹا لیے گئے فیاضل چلتے سوال نے گزشتہ روز صحافی کے سوال پر غصہ کیا تھا انہوں نے میڈیا کو بے لگام اور بدتمیز کہا تھا حکومت کی بدتمیزی کا نشانہ پہلے حکومت تھی اب صحافی بن چکے ہیں حمزہ شباز کی وزیر اطلاق کے رویے کی مضمت حزمہ بخاری بھی پیاس چوہان پر برہم بولی ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والے اب میڈیا کو تمیز بھی سکھائیں گے پیپلز پارٹی رہنما حسن مرتضی کا صحافیوں کے ساتھ اظہار یک جیتی اسمبلی سے احتجاج این ووک آؤٹ بولے ریاست کے چوتھے ستون کو چھیڑا ہے بھرپور احتجاج کریں گے سینئر صبائے وزیر عبدالعلیم خان کی پیاس چوہان کی حرکت پر ماذرت میں تو یہ کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارے جو بھائی ہیں جو ہمارے کلیگ ہیں پنجاب میں میں تو ان کا جواب دے تھا میں نے ان کے لیے آپ سب سے ماذرت کر لی ہے اور میں اگر اس لہجے کو یا اس طریقے کو پسند کرتا ہوتا تو کبھی ماذرت نہ کرتا ایٹ میں ملک کو بھکاری بنا دیا گیا لوگوں سے روزگار چھن گیا حکومت نے سب ملیہ میٹ کر دیا حکومت میں اہلیت ہی نہیں ہم نے کیا گرانا ہے خود ہی گرے گی توانائی بہران چیدت اکتیار کر چکا ملک کی معیشت وینٹی لیٹر پر ہے حکومت میں میٹروپولیٹر منصوبہ مکمل کرنے کی اہلیت ہی نہیں نیازی صاحب قوم کو حساب دو آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شباز کی میڈیا سے گفتگو کس کی کتنی قیمت مریض عدویات کی قیمتوں سے لائل ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی نوے ہزار عدویات کا ریکارڈ حاصل کرنے میں تحال ناکام ہزاروں عدویات کی بغیر ریجسٹریشن کے فروخت دھڑلے سے جاری قیمت کا میکنیزم نہ ہونے سے مریض عدویات مہنگی خریدنے پر مجبور نشات کولونی کے علاقے میں گھر کی چھت گر گئی چار افراد زخمی زخمیوں میں احمد سبا فوزیہ اور علی شامل ریسکیو کے عملے نے زخمیوں کو ابتدائی تبیمداد فراہم کی کھانا کیسے پکائیں گیس کہاں سے لائیں شہر میں سوئی گیس بہران جاری رائیونڈ روڈ کے مکینوں کا سوئی گیس دفتر کے باہر احتجاج رہائشی علاقے کی بجائے گیس انڈسٹریل ایریا کو منتقل کی جا رہی ہے مظاہرین کا الزام سوئی ناؤترن گیس انتظامیہ کے خلاف ناربازی چبرجی کے رہائشی خالی سیلنڈر لکڑیاں اور گیس بل ہاتھوں میں تھامے اٹھائے گھروں سے باہر آگئے حکومت سے گیس فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا حکومت کے پاس کوئی ہموت نہیں ملک میں غیر یقینی کیفیت ہے موجودہ حکومت نے اقتدار میں غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے معیشت کو بہت نقصان پہنچا سابق مشیر خارجہ سرطاج عزیز کی پیاف ہاؤس میں میڈیا سے گکتگو لاہور بار ایسوسییشن کے الیکشن کی سرگرمی آروج پر اقبال ٹاؤن میں امیدوار برائے سیکرٹری ملک قدیل احسان کے عزاز میں شائعے کا احتمام تقریب میں معروف سنتکار حافظ عابد علی شاہد قادر پی ٹی آئی راہنماس سید راشد ریاض ملک اقبال اور وکلا برادری کی گصیر تعداد میں شرکت تقریب کے شرکہ نے ملک قدیل احسان کے لیے نیک تمنناوں کا اظہار کیا اور لاہور کالیج فور وومن یونیورسٹی میں طالبات کے پروجیکٹس کی نمائش طالبات نے ملبوسات، کروکری، پینٹنگ اور کھانے پینے کے سٹالز بھی لگائے موسیقی